الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابه الطویبین الطوہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً إلا المبتت فی القربہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم غوثِ عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دین مددے کعبے امام مددے بگردابِ بلا افتاد کشتی ضیفانِ شخص تارا تکشتی باقِ خاجِ عثمانِ حارون مددکن یا معین الدین چشتی مددکن یا معین الدین چشتی مددکن یا معین الدین چشتی عزراتِ علماءِ زویل احترام ساداتِ گرام حاضرینِ محفل عاشقانِ اہلِ بیت پردنشین عزتماب کنیزانِ سیدہ فاطمہ و سیدہ زینب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے قسوں کے قس ہم بے بسوں کے بس ہم سب کے شفی شفیع المزنبین شافی یوم النشور حضور رحمتِ عالم جانِ عالم جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مستقا ارواح نافدان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر با آوازِ بلند پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکھ و اصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آج اللہ عز وجل اور اس کے محبوب کے کرم خاص سے مولا حسین کی یہ تیسری محفل اس میں آپ کی میری سب کی حاضری اللہ تعالی قبول فرمائیں جن کی محبت میں جن کی عقیدت میں دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے ان سے محبت کرنے میں ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مولا حسین سے محبت کریں تو اس میں مولا حسین کا کوئی فائدہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ارش کی بلندیاں بھی انہیں جھک کر کے سلام کرتی ہیں سبحان اللہ ہم جو محبت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں ہم جو آتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں اس لیے کہ مولا حسین کی اور ان کے خاندان کی محبت ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے اور ہماری آخرت کی بھی ضرورت ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے ان لوگوں کی محبت کو ہم لوگوں پر فرض کیا ہے اور یہ نہیں کہ ان کی محبت کو میرے اور آپ جیسے سیاہکاروں پر فرض کی گئی کہ تم اور فرائض میں پوتائی کرتے ہو تو چلو یہ کر لو تاکہ تمہیں نجات مل جائے نہیں بلکہ ان لوگوں کی محبت کو ان پارساؤں پہ بھی فرض کیا گیا ہے جنہیں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں ہم عثمان غنی کہتے ہیں ہم جن لوگوں کو سعاد و سعید تلہا و زبیر حضرات صحابہ اشرہ مبشرا اہلِ بدر اہلِ اہد اہلِ خندق ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض ہے جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور رضی اللہ عنہم و رضی ان کا تمغا جن کے گلے میں ڈالا جاتا ہے جن کا جنتی ہونا یقینی اور قطعی ہے ان لوگوں پر بھی یہ محبت فرض کی گئی ہے اسی کو سیدنا امامِ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس اظہارِ محبت کو یوں کرتے ہیں اس لیے کہ پوری امت میں صدیقِ اکبر صف سے افضل ہے اس ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک کہ کوئی نیک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اہلِ بیعت سے دشمنی کرتا ہو جو اہلِ بیعت کا گستاق ہو جو اہلِ بیعت سے نفرت کرتا ہو آپ کو امت میں جتنے بھی پارسہ ملیں گے وہ سب اہلِ بیعت کو جھک کر سلام کرنے والے ہوں گے اہلِ بیعت کا ذکر کرنے والے ہوں گے اہلِ بیعت کے چرچے کرنے والے ہوں گے اسی لیے تو امام شافعی اتنا مبالگہ کرتے تھے اہلِ بیعت کی محبت میں کہ ان کی محبتیں اہلِ بیعت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہی یہ شافعی رافضی تو نہیں ہو گیا محمد ابن ادریس رافضی تو نہیں ہو گیا آپ نے فرمایا ان جاہلوں کو کیا پتا کہ اہلِ بیت کی محبت جو ہے وہ رافضیت نہیں ہے اور آپ نے اہلِ بیت کی محبت میں یوں قصیدے کہیں کہ جب میں اہلِ بیت سے محبت کی بات کرتا ہوں حسین حسین کے ڈنکیں بجاتا ہوں تو جاہل کہتے ہیں کہ میں رافضی ہو گیا ارشاد فرماتے ہیں یا اہلِ بیتی رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہو یکفیکم من عظیم الفخر یا نکمو من لم یسلی علیکم لا صلاة لہو خبردار خبردار ذرا دل کے کانوں سے سنو یاد رکھو کہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ہم اہلِ بیت کے محبین میں اہلِ بیت کی عاشقوں میں اہلِ بیت کے نام لیواؤں میں امام شافعی کہتے ہیں نبی کی اہلِ بیت کی محبت قرآن میں اللہ نے ہم پہ فرض فرما دیا اور وہ اہلِ بیت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں نبی کی اہلِ بیت یہ فضیلت کیا تمہارے لئے کوئی کم ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے اللہ نے قرآن میں صرف نماز فرض نہیں کی ہے جہاں نماز فرض ہیں وہی روزہ بھی ہے وہی پر حج بھی ہے وہی پر زکاة بھی ہے یہ فرائض اللہ کی طرف سے ہیں اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھو ہم روزے کے قائل نہیں کیونکہ روزے سے اپنی نہیں بنتی تو وہ قرآن کا منکر اور کافر ہے اسی طرح قرآن میں اللہ نے جہاں نماز روزے کو فرض کیا وہی پر اہلِ بیت کی محبت بھی فرض کی اور اس پر قرآن کی آیت ہے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا حبیب کہہ دے کہ میں تم لوگوں سے کوئی عجرت نہیں مانتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت کرو پوچھا صحابہ نے آپ سنتے رہتے ہیں صرف وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے آقا کس کس سے محبت کریں آپ کے خاندان میں تو آپ نے خاص طور پر جن کے نام لیے یوں تو ہر ایمان والے خاندان خاندان کی ہر فرد سے جو ایمان والا ہے محبت فرض کی گئی لیکن جن کے لئے خصوصی تاقید آئی فرماتے ہیں فاطمہ علی حسن حسین اور قیامت تک ان کی جتنی اولاد ہیں ان سب کی محبت تم پہ فرض کی گئی امام شافعی کہتے ہیں کہ اے رسول کی اہلِ بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا اور مزید فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں اہلِ بیت پہ درود نہ پڑھنیں نماز پر نماز میں اہلِ بیت پہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اِجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ مَادٍ اِلْجُودِ وَالْكَرَمْ وَالِهِ الْكِرَامَ اجمعین صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب کسرت کے ساتھ اس نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایانِ شان سلام بھیجو اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اپنے حبیب پر کہ حبیب ایمان والو سے یہ خطاب ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں تو محبوب کے غلاموں اب تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم پر لازم کیا ہے کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو اور ان کے شایانِ شان سلام ان پر پڑھو ان پر سلام بھیجو تو اس وقت صحابہ آئے ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں آقا فرماتے خبردار ادورہ درود مجھ پہ نہ پڑھنا یہ مت کہا کرو اللہمہ صلی علی محمد اتنا نہیں کہنا بلکہ اس درود سے میں خوش ہوتا ہوں جس درود میں میرے ساتھ میری اولاد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے میری اہلِ بیعت پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اس لیے یوں درود پڑھا کرو اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلِ محمد اور اس کے بعد مکمل درود تعلیم فرمایا گیا حضور وہ درود بھی قبول نہیں کرتے جو اہلِ بیعت کو ہٹا کر کے پیش کیا جائے آقا کریم کی بارگاہ میں تو وہی درود قبول ہوتا ہے جو اہلِ بیعت کی محبت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اہلِ بیعت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے اہلِ بیعت ہمارے لیے کتنا لازمی اور کس قدر عزین سرمایا ہے کہ ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے اور جو اسے ترک کرے گا اس کو ایمان ترک کرنا پڑے گا اور ایمان اس کے پاس موجود رہی نہیں سکتا جو اہلِ بیعت سے کنارہ کش ہو جائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں صرف دو روایتیں پڑھ کر اپنے انوان کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے یہ صرف نہیں کہ ہم آپ کو داستانِ کربلا سنا کے بھیج دیں یہ دل کے بہلانے کی محفلے نہیں ہیں یا اللہ ہو اکبر یہ محفلے صرف روایتی نہیں رسمی نہیں مقصد سمجھو ذکرِ حسین کا ذکرِ کربلا کا اہلِ بیعت کا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر نس نس میں عشقِ رسول سما جائے آلِ نبی کی محبت سما جائے اور تمہیں پتا چلے کہ جس حسین کا تم ذکر کر رہے ہو وہ حسین کس بلندی پر ہے اور یزید جس نے امامِ عالی مقام کو ان کے خاندان کے ساتھ شہید کروایا وہ پلیت کس گندگی میں ہے اس لیے کہ مار کہے کربلا اب اس منوائس ماذ اللہ اس کا حق دار نہیں کہ اس پر اب مناظرے ہوں اس پر بحثیں ہوں کہ کون حق پر ہے میں بات مت اتنی کرتا ہوں کہ جو لوگ یزید سے ہمدردی رکھتے ہیں ان سے میرا ہاتھ جوڑ کر کے سوال ہے کہ حدیث قسطنطنیہ پڑھ کر کے یزید کو جنت میں گزرنے والے یا یزید کو صحابی کا بیٹا کہ کر اس کے بارے میں قوم کے اندر نرمی پیدا کرنے والے بس ہاتھ جوڑ کر اتنا سوال ہے کہ کوئی ایسی حدیث مرفولہ کر کے بتاؤ جو حسین کی شان میں ہے ایسے کوئی حدیث یزید کی شان میں لا کے بتاؤ حسین کی شان میں ایک نئی یہ حدیث کا چھوٹا سا طالب علم جب سیائے ستہ لے کر کے بیٹھے گا تو انشاءاللہ قرآن کی ایک نئی درجل و آیتیں حسین کے لئے پڑھ کر کے سنائے گا اور حدیث دی پڑھ کر کے سنائے گا لیکن ایک حدیث جو پڑھتا ہوں جو سیائے ستہ کی ہے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سنید شباب علی الجنہ میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کوئی ایک روایت یزید کے لئے سی جنت کا سردار نہیں جنت سی جنتی ہونے پر ایسی مرفو روایت لے کر کے آؤ کوئی نہیں لاسکتا اور پھر اگر بات صحابیت کی ہے بات صحابیت کی ہے تو حسین صحابی کا نام ہے کہ سارے صحابی حضور کی بالگاہ میں یوں بیٹھتے ہیں سارے صحابی چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو چاہے عمر ابن خطاب ہو عثمان جنی ہو ہم اہل سنت ہیں خلیفہ بلافصل صدیقیت پر ان پہ ہمارے ماباب ہماری جانِ قربان لیکن ابو بکر یوں بیٹھتے ہیں عمر یوں بیٹھتے ہیں عمر کا عدب یہ ہے کہ اللہ اکبر اوے سے کرنی نے پوچھا عمر تم نے بار بار دیکھا ذرا بتائیں نہ حضور کیسے تھے حضرت عمر کی آنکھ میں آسو تھے فرماتے ہوئے کبھی نظر بھر کر کے دیکھا ہی نہیں اتنا عدب کرتا تھا کہ چہرے پر نظر پڑتی تو عدب سے نیچے کر لیتا میں تو عدب کے در سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے کیسیت یہ تھی اس لیے بتا نہیں سکتا کہ بھویں ملی تھی کیا لگلک تھی نظر پڑتی تو نور کی کرنے نظروں کو پھیر دیتی وہ ابو بکر امت کا امام یوں بیٹھتا ہے اور جب آیت نازل ہوئی لا ترفہو اسوا تو کنفہو کا سوتی نبی کہ نبی کی بارگاہ میں آواز اچھی نہ کرنا تو حضرت ابو بکر موں میں پتھر لے کر آتے تھے یہ سب صحابہ ہیں عظیم ہیں لیکن اب میں اس صحابی کا خطبہ پڑتا ہوں کہ جو یوں نہیں بیٹھتا تھا جب آتا تھا تو داڑی سے کھیلتا تھا جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا جب آتا تھا تو سینے پہ پیر رکھتا تھا جب آتا تھا تو کندوں پہ چڑتا تھا جب آتا تھا تو پیٹ پر حالتِ نماز میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کے لیے سجدیں طویل کر دیے جاتے تھے صحابہ میں ایک صحابی بتا دو جو نبی کے سینے پہ چرتا ہے جو نبی کے کندوں پہ چرتا ہے جو نبی کے سینے پہ بیٹھتا ہے جو نبی کی داڑی سے کھیلتا ہے اور اتنا عظیم اتنا عظیم وہ صحابی کے کہتا ہے آپ گھوڑے پہ بیٹھتے مجھے بھی تو بٹھائیں اس صحابی کی بات کر رہا ہوں اس صحابی کی گھوڑا آپ کہیں مجھے بھی تو بٹھائیں یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب مہتبہ حدیث ہیں مجھے بھی تو بٹھائیں کہا بیٹے ٹھیک ہے حسین حسین وہ صحابی دو دو ڈگری والا ہے نا حسین وہ صحابی بھی اہلِ بیعت بھی ہے صحابی بھی اہلِ بیعت بھی ہے گھٹنے زمین پہ رکھے رسول نے وہ رسول جس کے تلووں پر جبریل اپنے لب رکھتا ہے اس رسول نے حسین کے لئے گھٹنے زمین پہ رکھے اور وہ ہاتھ جس کو خدا یداللہ کہتا ہے وہ حسین کے لئے زمین پہ رکھے حسین تیرا گھوڑا آ گیا بیٹ جا پیل پر کوئی ہے براغ پہ بیٹنے والے نبی کا راکب براغ پہ بیٹنے والے نبی کا راکب حسین ابن علی ہے وہ صحابی رسول وہ نبی کی پیل پر اور فیر کا نانا آپ کے گھوڑے کی بھی تو لگام ہے جو جھٹکہ دیتے ہیں آپ تو مصطفیٰ نے ان ظلفوں کو ہاتھ میں لیا جسے خدا واللیل کہتا ہے ہاں حسین یہ ظلفے پکڑ اور یہ تیرے گھوڑے کی لگام ہے اس منظر کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے دیکھا اور عرض کیا فرمایا حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے تیری سواری کتنی اچھی ہے تو حضور نے سر اٹھا کے کہا حسین حضور نے سر اٹھا کے کہا عمر تجھے سواری اچھی دیکھتی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ سوار کتنا اچھا ہے ہماری کربلا کی محفل عظمت صحاب اور عظمت اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ لی ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پان اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیئے ہیں اللہ نے دو ہاتھ اسی لیے دیئے ہیں کہ ایک میں اہل بیت کا دامن دیا ایک میں صحابہ کا دامن دیا بات دور نہ نکلے تو میں نے کچھ حدیثوں کے مفہوم پیش کیے آپ نہیں کہنا یزید کے مطالق بات ہی نہیں کرنا اور اگر بات کرنا ہے تو پھر حدیث ہم تک لانا یزید کا نام لے کر حضور نے کہی جنتی کہا ہو تو اور جو حدیث قسطنطنیہ ہے اس میں تو قسطنطنیہ کبھی نام نہیں ہے قیسرِ روم رسول نے فرمایا ہے روم کے شہر پر آقا نے فرمایا ہے نا مدینہ آقا وہ ماتے ہیں مدینہ مدینہ تو قیسر قیسر کا شہر حضور علیہ السلام نے قیسر کا شہر کہا ہے پہتا نہیں جو ہے وہ حدیث قسطنطنیہ کے ماننے والے جو ہے وہ قیسر کے شہر کو قسطنطنیہ کیسے قرار دیتے ہیں پہلے تو اسی پر دس سوالات ہیں کہ وہ قسطنطنیہ کیسے اور چلے اگر مان بھی لیا جائے محدثین کے متعجن کرنے پر کہ ٹھیک ہے محدثین نے متعجن کیا ہے تو پھر ابھی یہ سوال پیدا کہ اس میں گیا 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 کون کون اس طرح کی معاملات ہیں لیکن حسین تو بالکل کلیر کلیر ہے اتنا کلیر ہے حسین کے قرآن کہتا ہے مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُوا وَالْمَرْجَانِ کہتے ہیں لوگ کہاں ہے صحابہ کہاں ہے اہلِ بیت کی تعریف قرآن میں ہم کہتے ہیں سجد المفسرین ابنِ عباس سے پوچھ یہ کون ہے مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ کون ہے تو ابنِ عباس کہتے ہیں یہ دو دریا میں ایک دریا طہارت اور پاکیزگی کا دریا ہے جس کا نام فاطمہ بنت محمد ہے اور دوسرا دریا دریا اے ولایت ہے جس کا نام علی ابنِ عبو طالب ہے جب یہ دو دریا ملتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اوہ جھٹلانے والو جھوٹو کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یہ وہ نعمت ہے جس کے صدقیں نعمتیں ملی ہے یہ نعمت وہ ہیں نعمتیں کبرا ساری نعمتیں پھر فرماتے ہیں جب دریا ملتے ہیں تو کوئی نتیجہ نکلتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے پھر اسے لولو اور مرجان نکلتے ہیں اس کا ترجمہ اردودہ طبقہ یہ کرتا ہے کہ لال موتی اور ہرے موتی نکلتے ہیں لال موتی سے مراد میرا حسین ہے ہرے موتی سے مراد حسن مجتبہ ہے یہ مفسرین ابنِ عباس ابنِ عباس کا گھر کوئی بریلی میں نہیں تھا ابنِ عباس مدینے میں رہتا تھا جس کو گھٹی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرض اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم یفقہو فی الدین اللہ اسے دین کی سمجھ اتا فرما اور صحابہ تو کہتے ہیں کہ جب ابنِ عباس کی تفسیر تجھ تک پہنچ جائے تو تجھے اسی پر اتفاہ کر لینا چاہیے بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے عرض یہ کر رہا تھا دیکھو حضور نے محبت کی اور بلکہ ایک مقام پر تو حضور نے مولا حسین کو اٹھا کے کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو میرے حسین سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو دو روایتیں پڑھنی تھی اب اس میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہوں صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں حضرت مولا حسین کا ابھی جو ہے وہ عمر کا تیسرا سال ہے تین یا ساڑھے تین سال کی عمر ہوئی ہے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسا کہ میں نے ابھی عدیس کا مفہوم پیش کیا آتے ہیں دوڑ کر کبھی حضور کی داڑی میں انگلیاں کرتے ہیں اس طریقے سے کبھی حضور کا بٹن کھول لیتے ہیں اور بٹن کھول کر کے سینے کے اندر موہ ڈالتے ہیں اللہ ہو اکبر حسین تو کیا کیا سونگتا ہے یہ تو تیرا اپنا سونگنا ہی عجیب ہے اللہ ہو اکبر حضور کے سینے مبارکہ کے بٹن کھول لیتے ہیں اور اس میں اپنا جو ہے وہ چہرہ تاخل کرتے ہیں بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے یہ تو سیائے ستہ کی روایت ہے کہ جب امام علی مقام مسجد میں آ جاتے ہیں اور حضور نماز میں ہوتے توجہ فرمائیں بات نکلتی جا رہی ہے مولا حسین کے فیضان سے تو بات آگے بڑھتی جائے گی اللہ ہو اکبر مسجد میں آتے ہیں نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے کون نبیوں کا امام ان کی نماز ایسی کہ ساری دنیا نے ان سے سیکھا میرے آقا فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نماز کیسے پڑھو کیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی اس لیے کہ حضور نے سجدے دو ہی کیے اگر کوئی صاحب یہ کہے کہ اللہ کو سجدے بڑے پسند اس نے کہا کہ سجدے کرو اور قریب ہو جاؤ اللہ سے تو دو کیوں پھر تین کیوں نہیں تاک اللہ ہے تاک پسند ہے تین کر لیں اللہ فرماتا ہے نئی قبول تیری نماز ہی خطرے میں کیونکہ حبیب نے دو کیا تو تجھے بھی دو کرنا ہے تیسرا نہیں کر سکتا گوھر فرمائے وہ نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے مولا حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ حضور قیام میں ہے دونوں پیر کے بیچ میں سر داخل کرتے ہیں توجہ آپ کی اگر آپ کی توجہ ہیں اور آپ ذکر حسین آخرت کے لئے سننے آئے ہیں اور حضور کو خوش کرنے کے لئے سننے آئے تو آپ کی توجہ ہیں نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہے اور مولا حسین پیروں کے اندر جو ہے وہ سر گھسا رہے ہیں سر داخل کر رہے ہیں سر داخل کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سر مبارک نہیں چاہتا تو وہ داخل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر ایسے رکھتے کہ اگر بچہ بھی سر گھسائے تو سر داخل نہ ہو بچہ بھی سر دکھانے جو داخل کرے تو داخل نہ ہو وہ نظرات سے بہت مہتبانہ گزارش ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی نماز نماز نبوی ہے تو اب کو اگر اتنا پیر پھیلا کر کہ آپ نماز پڑھیں کہ بخری کا بچہ بھی نکل جائیں تو پھر یہ ایک عجیب سی بات ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی نبوی نماز نہیں ہوگی یہ اپنی طبیعت ہوگی بات جب میں سیاستہ کی پڑھ رہا ہوں تو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا وہ دیکھتے ہو تو سیاستہ تو یہ کہہ رہی ہے حسین سر ڈال رہے ہیں لیکن سر جاتا نہیں تو اب نبی نے کیا کیا حسین کی محبت میں حسین کی محبت میں حسین کی محبت میں یہ روایت اگر ہم کتاب نہ دکھائیں تو ذمہ دار ہیں اس لیے کہ جو جی میں آئے بول کے جانا یہ طبیعت قطع نہیں ہے اور یارو جو لوگ چٹنگ کر کے سعودہ بیج کر جاتے ہیں وہ ایک بار شہر میں بیج کے جاتے ہیں تو دوبارہ اس شہر میں وہ کبھی نہیں آتے اس لیے کہ جن کو پہلے گارنٹی اور بارنٹی دے کے بیچا ہے اب وہ پکڑیں گے نا کہ تُو نے تو بہت گارنٹیا دی تھی اور تُو بھاگے اب اب ہمیں سامان بدل کر کے دے لیکن یہاں کا جو سعودہ ہے اس وقت سے ہم بیچ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کی خیرات لے کر کے جب چہرے پہ داری کے بال بھی نہیں آئے تھے میری عمر گیارہ سال کی تھی تب سے ہم آپ کے درمیان بول رہے ہیں لیکن الحمدللہ جو بھی بولا ہے بعد میں کوئی پلٹ کر کے آیا ہے تو کتاب ضرور بتائی ہے حوالہ ضرور دیا ہے مصنف پر آپ کا کتنا اعتماد ہے یہ آپ کے ایمان پر ہے ہم نے تو جو پڑھا وہ بیان کر دیا وہ دے دیا اللہ اکبر مولا حسین نے سر ڈالا سر جاتا نہیں حضور نے محبت میں پیر پھیلا دیے اب حسین ادھر سے نکلتے ہیں ادھر جاتے ہیں بس ایک بات اتنا کہنا چاہتا ہوں یہاں پر میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسین نبی ہے یا امتی حسین نبی ہے یا امتی بہت بڑا ہے حسین لیکن ہم نبی نہیں مانتے حسین کو امتی ہی مانتے ہیں حسین امتی ہے بتاؤ جب حسین ادھر جا کر ادھر جاتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں حضور ان کے لئے پیر پھیلاتے ہیں کہ آتا رہے جاتا رہے گویا کہ جنت کا دروازہ بن گیا ہے حسین کے لئے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بتاؤ نبی کو حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا حسین کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا ارے نبی کو اگر امتی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی نماز میں کوئی اثر نہیں پڑتا اور اگر امتی کو نبی کا خیال آ جائے تو پھر نماز پر کیسے اثر پڑتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت یاد امام حسین سکر تاجدار کربلا سنی دعوت اسلامی برا ہوں ان انگلیوں کا جہنم کی آگ میں پگلے وہ انگلیاں جس نے یہ لکھا کہ نبی کا خیال اگر نماز میں آئے تو گدے اور بیل کے خیال سے ماذا اللہ برا ہے اس تغفر اللہ اسی لئے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو میں آج چونکہ مولوی کی بات نہیں کرنے بیٹھا میں تو ان مولاؤں کی بات کرنے بیٹھا ہوں جہاں مولوی گلام بن کر کے مولا بنتا ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تاں گلام شم سبریز نشد حسین مولا کا بچپنا ہے بچپنا ہے تین ساڑھے تین سال کی عمر ہے آنے کا انداز یہ ہے کہ کبھی بھی آ جاتے حضور کے حجرے میں نماز میں بھی آ جاتے ہیں دوران خطبہ بھی آ جاتے ہیں مزاج ہی ہے آقا منع نہیں کرتے آتا رہے حسین اس لئے کہ حسین کو حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں حسین کے ذریعے حسین کے ذریعے میرا اظہار ہے اور حسین میرے ذریعے سے ہیں نبی کا خون حضور کا خون آقا فرماتے ہیں حسین کا خون میرا خون ہے حسین کا گوشت میرا گوشت ہے بلکہ یہاں تک فرمایا جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے جس نے حسین سے لڑائی کی اس کی لڑائی مجھ سے ہے اب میں جزید کو جنتی کیسے مانوں جو نبی سے لڑتا ہے نبی سے لڑ کر بھی کوئی جنتی ہو سکتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جو حسین سے لڑے میری اس سے لڑائی جو حسین سے نفرت کریں ہماری اس سے نفرت جو حسین سے اعلان جنگ کریں اس سے ہمارا اعلان جنگ اس کے بعد ہوا کیا مولا حسین آئے آ کر گود میں بیٹھے وہی داڑی حضور کی وہ داڑی مبارک خط حالِ ما ظلف عبرِ اجل وہ مبارک خط قربان جائیں کالی کالی داڑی پر گورا گورا وہ خوبصورت گلابی رنگت والا چہرہ یوں لگتا تھا حضرت ابھی حالہ یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے آپ نوشی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو حضور کا چہرے انور یوں لگتا تھا آئے داڑی میں ہاں ڈالا کپڑے کے بٹن کھولے اور حضور کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جو بہت خوبصورت تھے حضور کا تو ہر صحابی ہمیں خوبصورت لگتا ہے اس لیے کہ ہم جلد نہیں دیکھا کرتے ہم دل دیکھا کرتے ہیں ہر صحابی لیکن ظاہری رنگت میں بھی ایک صحابی بہت خوبصورت تھے ان کا نام ہے دہیا کلبی اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے حضور کو بڑی تمنہ تھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار ہوتا ہے تو دہیا کلبی سے حضور کو پیار تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے اور جب انہوں نے ایمان لائیا تو سات سو لوگ ایمان لائیں اور ان کی ایمان لانے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے کہ جب وہ آئے ہیں تو حضور نے اپنی چادر ان کے لئے بچھا دی ہے انہوں نے چادر اٹھا کہ حضور کو پیش کی مسلمان ہوئے تو وہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تھے تو ان کی عادت تھی حضور کے شہزادوں کے لئے کچھ نہ کچھ فل لے کر آتے تھے خوشک و میوے لے کر آتے تھے جب ہی آیا حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کر آئے کہ حضور کے ہیں حسن حسین جو شہزادے ہیں دیکھو یہ صحابی لوگ ہیں صحابی ہو کر کے ان آقاؤں سے کتنا پیار کرتے ہیں کیونکہ قرآن کا جو حکم وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے کچھ نہ کچھ لاتے اور جیب میں رکھ کر راتے کبھی آتوں میں ہوتا اب مولا حسین تو موجود ہی رہتے تھے بارگاہ رسالت میں کبھی نہیں رہتے تو جب پتا چلتا کہ دہیہ آگئے دہیہ کلبی آگئے تو آئے حضور کی گوٹ سے اٹھے اور چھلانگ لگائی اور دہیہ کلبی کی گوٹ میں پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر دہیہ کا خیصہ چیک کیا جو نکالا جو کہ لاتے تھے انہی کے لیے کھانے لگے ان کی داڑی سے کھیلنے لگے ان کے کپڑوں سے کھیلنے لگے کیونکہ سب لوگ جو چاہتے تھے اس آقا حسین کو ناز اٹھائے جاتے تھے کیونکہ کربلہ کا واقعہ اور حادثہ اچانک نہیں ہوا اتنا مشہور یہ واقعہ تھا کہ اس کا ذکر آپ کتابوں میں اگر اٹھا کر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کے زباہ کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی حضرت جبریل نے اس کا ذکر کیا ہے حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل عامال میں ضعیف روایتیں بھی مقبول ہوتی ہیں یہ مہدسین کا اصول ہے بہت طویل بہت عجیب یہ قصہ ہے اور یہ عجیب داستان ہے انبیاء کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا بہت مشہور تھا یہ واقعہ اٹھائے اباس کہتے ہیں نبی کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہوں گے اب دہیاں کل بھی آتے ہیں مولا حسین کی عادت کریمہ ہے کہ انہیں نوازنے کے لئے ان کی گود میں جاتے ہیں اب اللہ اکبر نبی کا شہزادہ دہیاں کل بھی کی گود میں آ جائے تو دہیاں کل بھی کے تو دل کی کلی کلی کھل جاتی تھی شہزادہ رسول جو گود میں آ گئے پھر یہ ہوا کہ جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے انسانی صورت میں آتے تو اکثر حضرت دہیاں کل بھی کی شکل میں آتے دہیاں کل بھی کی شکل میں ایک دن یوں ہوا کہ جبریل امین دہیاں کل بھی کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور مولا حسین وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھے کہ میرے نبی کے صحابی دہیہ کل بھی آگئے حضور کی گود سے چھلانگ لگائی اور جبریل کی گود حالانکہ جبریل بشکل دہیہ کل بھی آئے تھے یہاں پر صاحب رودت الشہدہ اور کنزل غرائب کے مصنفین نے ایک بات لکھی ہے کہ حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیہ کل بھی ہے لیکن فقیر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا وہ میرے بہت آقا ہیں صاحب رودت الشہدہ کنزل غرائب کے مصنفین بہت ہمارے بلند آقا ہیں لیکن بات عشق کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ حسین یہ سمجھے حسین یہ سمجھے کہ یہ دہیہ کل بھی ہے لیکن فقیر یہ کہتا ہے کہ حسین یہ نہیں سمجھے دہیہ کل بھی ہے حسین سمجھے کہ یہ جبریل ہی ہے حسین سمجھے یہ جبریل ہی ہے لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر کربلا میں مجھے پیاسا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں میری شان تو یہ ہے کہ کبھی امام الانبیاء کی گود میں رہتا ہوں اور کبھی امام الملائکہ کی گود میں رہتا ہوں یہ میری شان ہے لوگوں پہچان لو مجھے میں کون ہوں وہ جانتے تھے کہ یہ جبریل ہے اس لیے کہ حسین کیا جانتے تھے یہ نہ جانتے تھے نہ میں فیسٹہ کر سکتا ہوں نہ لیکن بات اسٹو کی ہے تو اس کو پھر بولتا ہے اپنے انداز سے اگر آپ کو قبول ہے تو لینے اس کو وَنَرَوْدَتُ الشُوْدَىٰ کی مصنف کی جو بات تحریری ہے کہ وہ دعیہ کلبی سمجھے چلو ٹھیک ہے وہی سمجھے وہاں جا کر کے جبریل کی داڑی سے کی یہ دعیہ کلبی ہے کھیلنے لگے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے تو حضور نے بڑھ کر مولا حسین کو اپنی گھوٹ کی طرف کھینچا اس کو یوں تصور کرے کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کسی کے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں موبائل قیمتی ہے تو ہم اس کو بات کرتے کرتے ادھر سمیٹے ادھر آجا تاکہ مہمان کو احساس بھی نہ ہو اور ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لے اس کو یوں تصور کر لیں کہ ادھر دعیہ کلبی سمجھ کر بقول سائب رودت شہدہ کے داڑی سے کھیل رہے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور حضور باتیں کرتے کرتے جبریل سے مولا حسین کو ادھر سمیٹ رہیں اس لیے کہ آقا چھاتے ہیں کہ یہ جبریل ہے سید الملائکہ ہے اس کی عظمت ہے اس کی بزرگی ہے تو جبریل نے بات کو ختم کیا اور از کیا رسول اللہ آپ اس کو نہ روکیں اس کو بیٹھتے دیں یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں جبریل کہہ رہا ہے جبریل کہنا یا رسول اللہ حسین کو کرنے دیں جو کرتے کرنے دیں یہ جید میں آٹھ ڈالتے ہیں ڈال لے دیں حضور فرماتے ہیں جبریل جبریل یہ میرا حسین دہیہ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کر رہا ہے اس لیے میں اس کا حضور کوئی بات نہیں آپ اسے رہنے دیں میرے آقا یہ وہی حسین تو ہیں جب ان کی امی جان رات کو کبھی تھک جاتی عبادت میں ہوتی یا اس کی آنکھ لگ جاتی اور حسین جھولے میں لونے لگتے تھے تو میرا اللہ مجھ سے کہتا تھا جبریل اب صدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اب صدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جا حسین اٹھ کر کے رونے نہ لگے تو تُو جا کر کے اس کا جھولا جھولانے لگے حضور میں اس کا جھولا جھولانے آتا ہوں اگر یہ آج میری گوڑ میں کھیل رہا ہے تو حضور آپ اسے منع کیوں کرتے ہیں وہ ہے مولا حسین فرشتوں کا سردار جس کا جھولا جھولاتا ہے فرشتوں کا سردار جسے رونے سے چپ کراتا ہے وہ مولا حسین کی ذات ہے انہی کا ذکر کرنے آئے ہو مقدر کے سکندر ہو تقدیر کے تاجدار ہو بادشاہ ہو اور بی بی زہرہ جسے بلاتی ہے وہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں مقدر سمرتے ہیں مرادے پوری ہوتی ہیں کل کی گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے ولید کو مدینہ منورہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو ابن عمر سے لے لو ابن ابو بکر سے لے لو ابن زبہر سے لے لو لیکن حسین کے لئے بہت چستی کرنا کیونکہ ان کی شخصیت بہت زیادہ سرانداز ہے اور کل آپ سن چکے یہ بات کہ مولا حسین نے کہا کہ میں ایسے چھپ کر بیعت نہیں کرتا اگر بیعت یزید کی بات ہے یزید کی بیعت کی بات ہے تو مدینہ منورہ میں اعلان ہو قوم کے سامنے مطالبہ ہو پھر بیعت کے مطالق دیکھا جائے گا اور کل میں نے کچھ حوالے بھی پڑے تھے کہ سرجون وغیرہ نے یزید کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے مورخین نے اور محدثین نے کل ہم نے پڑا تھا کہ یزید اس پلیت کا نام ہے جس کا نام لے کر حضور نے اس کی مضمت کی ہے یزید اس پلیت کا نام ہے جو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اس سارے حوالے ہم کل پڑ چکے ہیں اور مزید حوالے پچھلے سال جو ہے وہ عائشہ نگر قبرستان میں مکمل دو گھنٹے سے کچھ زائد کا شاید بیان ہے اس میں تو مکمل حوالے پڑھ کر صرف یزید کی خبر لی گئی ہے اور یزید کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت خبر یزید نوازوں کی بھی لے لی گئی ہے اس میں آپ وہاں حوالے دیکھ کر کے کچھ اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں تو مولا حسین وہاں سے نکلے اور آپ نے آ کر کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم نے مدینہ چھوڑ دینا ہے مدینہ طیبہ ہم نے چھوڑنا ہے اس لیے کہ جس انتحان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کو تیار کیا تھا اب وہ انتحان کا وقت قریب آتا ہے جیسے گھر والوں کو یہ اطلاع مولا حسین نے دی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یزید پلید بادشاہ بن بیٹھا وہ بیعت مانگ رہا ہے ہم ہاتھ تو دے نہیں سکتے اس کے ہاتھ میں اس لیے کہ یزید کو امیر ماننے کے بعد اسلام کا پورا چہرہ مسک کرنا ہے یزید کا دو جملوں میں یوں تعرف کرانا چاہتا ہوں کہ یزید اسلام کے معاملے میں ایسی آزادی دینا چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھو اور جو جی چاہے کرو اور اس کو اسلام کے سر ڈال دو اگر مولا حسین اس کی تائید کر دیتے تو پھر اسلام کا یہ چہرہ جو ہمارے سامنے ہیں حقیقت یہ ہمارے پاس نہیں ہوتا بلکہ جیسے یہودیت یہودی قائم ہے لیکن یہودیت یعنی مذہب موسیٰ ان کے درمیان نہیں ہے مذہب توریت ان کے درمیان نہیں ہے عیسائیت کا نام موجود ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہیں یہی حال اسلام کا بھی ہوتا کہ اسلام کا نام ہوتا لیکن سلمان رشتی جیسے گندوں کو تسلیمہ نصرین جیسے پریدوں کو ماذ اللہ اسلام کا ہیرو بنایا جاتا لیکن مولا حسین نے جو اتجاج کیا ہے آج ایسے پلیٹ جہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے ہیں اس لیے کہ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف اسلام کے حقانیت میں باطل کو ملانے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی حسینی ضرور کھڑا ہوگا اور ان یزیدیوں کو وہ بتا دے گا کہ اسلام حقانیت کا نام ہے اسلام مصطفیٰ کریم کی شریعت کا نام ہے نہیں دیکھتے کہ جب اکبر کلمہ تیبہ تو پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن جب اس نے وقت کا یزید بننے کی کوشش کی تو پھر کسی کے سامنے حسین کی صیرت موجود تھی کہ اگر حکومت وقت اسلام کے اندر باطل نظریات کو ملائے گی تو کسی نہ کسی کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہوگا اپنی طاقت نہیں دیکھنی ہوگی اپنی قوت نہیں دیکھنی ہوگی اسباب پہ نظر نہیں کرنا ہوگا مصفیب الاسباب کے بھروسے مدینے والے کے بھروسے حق کو لے کر کھڑے ہونا ہوگا کٹیں گے لیکن جیت حقانیت کی ہوگی تو جب اکبر اس اندستان کا جس کو لوگ اکبر اعظم اور مغل اعظم کہتے ہیں جب وہ کھڑا ہوا کہ سارے مذائب کی کھٹڑی بنائی مشرقین کے تہوار میں بھی جاؤ پھر مازاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ہاتھوں میں جو باندنے کے تہوار ہے وہ بھی باندھو کشکا بھی لگاؤ اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو یعنی کہ با مسلمہ اللہ اللہ با پرہمن رام رام مذہب کو یوں بنا دیا چوچو کا مربع تو اس وقت حسین سے نسبت رکھنے والا وہ فاروق اعظم کا شہزادہ جسے دنیا شیخ احمد سر ہندی فاروقی کہتی ہے جس کو لوگ مجددید الفسانی کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا حسین کی سنت کو زندہ کیا اور دنیا یہ کہہ رہی تھی فیضی جیسے لوگ اب الفضل جیسے لوگ بک رہے تھے اور کہتے تھے یہ مجدد الفسانی کہنانے والا کہاں پر سکتا ہے احمد سر ہندی حکومت سے تکر کیا نہیں سکتا ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیئے گئے لیکن دنیا نے دیکھا اکبر کا باطن نظریہ دم توڑ گیا اور مجدد الفسانی کی حقی آواز آج تک ہند کے گوشے گوشے میں باقی ہے تو یہ جذبہ اگر حسین بیعت کر لے دے یزید کی ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو پھر مجدد الفسانی کو کون اُبھارتا مجدد الفسانی کو کون اُبھارتا شاہ عبدالعزیز کو کون اُبھارتا چودوی صدی میں امام احمد رضا کو کون اُبھارتا کہ رخصت کی راہ سب کچھ نہیں ہے عظیمت کی راہ بھی بڑی چیز ہے رخصت اور عظیمت دو راستے ہیں ایک ہے رخصت یعنی سفر میں سنت معاف ہوتی ہے عام طور پر کہ آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے تو دو فرص پڑھ لو سنتوں کا معاخضہ نہیں ہوگا یہ رخصت ہے لیکن راہ عظیمت یہ ہے کہ دو فرص کے ساتھ سنتیں بھی پڑھو اہلِ رخصت کبھی اہلِ رخصت کبھی میار نہیں بنتے اہلِ رخصت کبھی میار نہیں بنتے اہلِ رخصت کبھی قائد نہیں بنتے اہلِ رخصت کبھی میار نہیں بنتے اہلِ عظیمت بنتے ہیں کہ ان کو دیکھو اور ان کی راہ پر چلو تو مولا حسین نے یہی کیا ہم بیعت نہیں کریں گے اس کے لیے فیصلہ یہ کہ مدینہ چھوڑ دیں گے گھر میں کوہرام مچا جو لوگ مدینہ تیبہ جا چکے ہیں ان کو بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب دور والا آکے کہتا ہے کہ آپ کی ٹکٹ مدینہ تیبہ میں فولہ تاریخ کی تھی لیکن کسی سبب سے وہ تاریخ کی ٹکٹ کینسل ہو گئی اور آپ کو دو دن پہلے جانا ہے وطن دل دھک دھک کرنے لگتا ہے یا قافلتی زیدی اجلک رحمہ برحسرت تشنا لبک مراجیہ را لرجے درک درک تیبہ سے ابھی نہ سنا جانا کہتے ہیں میرے قافلے مدینہ میں ٹھہرنے کی مدت ابھی تو بڑھا مدت بڑھا مجھے ابھی مد بول کہ تیبہ سے جانا ہے کہ یہ سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے چودویں صدی کا عاشق جب یہ نظریہ رکھتا ہے اور استاذ زمن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ میں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر یہ تو عاشقوں کا مزاج ہے جن کے دل عشق کے لیے نہیں بلکہ نفرتوں کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں انہیں کیا پتا کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہے آقا حسین نے کہا ہمیں چھوڑنا ہے مدینہ تیبہ اس لیے کہ مدینہ میں رہنا یہ مولا حسین کی پسند ہے اور کربلا میں جا کر دین بچانا یہ امام الانبیاء کی پسند ہے عاشقوں کا کام ہے جب محبوب کی اور اپنی دونوں کی پسند ٹکرا جائے تو محبوب کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے اپنی پسند کو نہیں اور ہم بھی عاشق ہیں اپنی پسند ہے ماذا اللہ استغفراللہ کہ داڑی منڈا کر اسمارٹ بننا لیکن محبوب کی پسند ہے داڑی رکھ کر اسمارٹ بننا تو اپنی پسند چھوڑ دو اگر عاشق ہو تو حضور کی پسند کو اختیار کرنے اپنی پسند یہ ہے کہ میرے بال میں مانگ خوبصورت ہو اور میں حسین نظر آؤں ٹوپی بھی پہنتے تو ایسے دھیرے دھیرے پہنتے ہیں کہ سر کی مانگ بگڑنا نہ چاہیے ہسنے کی بات نہیں ہے جو اپنی مانگ نبی کے نام پہ نہیں بگاڑ سکتے وہ لوگ نبی کے نام پہ جان کیا دے سکتے ہیں کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں لوگ لوگو حسین جیسے عشق کرنے کی کوشش کرو اُس جیسا عشق کو تو کوئی کر نہیں سکتا لیکن اُن کی نقل تو کرو اپنی پسند کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو اور بتا دو آقا جو آپ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے گزلیں ہم سنیں گانیں ہم سنیں ہمارے گھروں کے اندر فلموں کا مزاج گندگی فلموں کی ہمارا حال یہ ہے کہ مالے گاؤں گمبدوں مینار کا شہر کہلاتا ہے اس کے باوجود بھی عید پر جتنی ٹھیٹریں مالے گاؤں کی بھری ہوتی ہے شاید کسی اور کی غیر مسلموں کا حال یہ ہے وہ ہفتے میں ایک دن فلم دیکھنے جاتے ہیں مسلمانوں تمہیں شرم آنی چاہیے تم سے ہفتے بھر جو ہے وہ فلم کھانے بھرے ہوتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کیا اسی دن کے لیے میں نے کٹوں پر چلا تھا اسی دن کے لیے تائف کی وادیوں میں میں نے پتر کھائے تھے اور مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی لوگوں اپنی عامال چیز نہ کرو کربلا والوں کو دیکھو انہوں نے اپنے دین کو کتنا قیمتی جانا اپنے مذہب کو کتنا قیمتی جانا گھر والوں سے کا تیاری کرو اب عجیب نبی کے گھر کے اندر ایک کحرام ہے سامان بند رہے ہیں سامان باندے جا رہے ہیں اسی عالم کے اندر کوئی کبھی اپنے کپڑے سمیٹا ہے کوئی تیاری کرتا ہے آنسو بے رہے ہیں کوئی چھپ کے چھپ کے اپنے ڈپٹے سے آنسو پوچھتا ہے کوئی چھپ کے چھپ کے اپنی امامے کے شملے سے آنسو پوچھتا ہے لیکن کوئی مولا حسین کو نہیں کہتا حسین نہ جانا اس لیے کہ وہ دن آ رہے ہیں شہادت کے جس کی رسول نے خبر دی تھی نہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین کو عزیز رکھتے تھے اسی عالم میں فیل یوں ہوتا ہے کہ مدینہ تیبہ میں رسول کی قبر انور کو سلام کر کے سورج گروب ہو جاتا ہے تین شابان کا سورج تین شابان کا سورج گروب ہوتا ہے ساٹھ پھجری کا اور چودوی کا چاند چار تاریخ کا چاند مدینہ تیبہ میں مزار رسول کو سلام کرنے کے لیے تلو ہوتا ہے ایسے میں پھر دھیرے دھیرے رات اپنی سیاہ ظلفوں کو اہل مدینہ پر بکھیرنے لگتی ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ مدینہ والے کچھ اپنے مسلے بچھا لیتے ہیں اور نبی کی سنت کے طور پر اپنے گھروں میں اللہ کو منانے کے لیے آسموں کی سوگات پیش کرتے ہیں ایسے میں رات ڈھلتی چلی جاتی ہے اور جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے تو چشم تصور میں جب میں مدینہ تیبہ پہنچتا ہوں چوتھی شب میں شابان کی ساٹھ ہجری کی تو میرا دل میرا ایمان میرا وجدان پھر ان چیزوں کو تصور ملاتا ہے جہاں آپ بھی پہنچنے کی کوشش کریں اللہ ہو اکبر جب مدینہ والے عبادتوں سے تھک کر اپنے بستر پر سو چکے ستارے چمکتے چمکتے تھک چکے اور رات کی سیاہ ذلفوں نے گہرے دیرے ڈال دیے مدینہ تیبہ میں ادب کے ساتھ تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنے لگی سب کے گھر بند تھے اگر گھر کھلا تھا تو ایک خاندان کا جسے خاندانیں بنو حاشم کہتے ہیں ہاں کسی کے گھر میں اگر چراغ جل رہا تھا تو ایک خاندان کا جو نبی کا خانوادہ تھا ایسے میں اس کھلے ہوئے دروازے سے ایک کموبیش پچپن سال اور کچھ مہینے کی پچپن سال اور کچھ مہینے کی عمر کا ایک شخص نکلتا ہے جس کی داڑی اس عمر میں بھی سیاہ اور کالی تھی اتنا حسین تھا وہ کہ جب اس نے باہر قدم نکالا تو اس کے چہرے سے نور کی وہ کرنے نکلی کہ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سیاہ رات میں اچانک چاند کو زمین پہ اتار دیا ہو یا کندل روشن کر دی ہو وہ اپنے ہی چہرے کی روشنی میں چلتے چلتے بوجل قدموں سے گم سے نڈھال جنت البقی میں جاتا ہے کچھ لوگوں نے پہلے درِ رسول کا ذکر کیا ہے بعض مورخین نے پہلے جنت البقی کا ذکر کیا ہے اسی جوان کو جنتی جوانوں کا سردار رسول اللہ نے کہا تھا اس جوان کا نام حسین ابن علی ہے وہ جوان جیسے ہی جنت البقی میں قدم رکھتا ہے سامنے ہی اس کی پیاری پیاری امی کی قبر تھی وہ ماں کی قبر دیکھ کر صبر رضا کا جو مجسم تھا حلم و اور حکمت کا جو پیکر تھا ماں کی قبروں کو دیکھ کر اسے اپنا بچپنا یاد آیا شاید اس جوان کو وہ رات یاد آئی آج چوتی شابان ہے چوتی شابان کی شب ہے اس کو تیسری رمضان کی وہ رات یاد آگئی کون سی رات جب اس کی پیاری پیاری امی جس کو رسول نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا اس کی پیاری پیاری امی جس کے لئے نبیوں کا امام اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور یوں کہتا تھا فیدا کے امی وابی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان حسین کو وہ ماں یاد آئی سب جس کے لئے کھڑے ہوتے ہوں وہ نبیوں کا امام حسین کی امی کے لئے کھڑا ہوتا ہے لیکن تیسری رمضان کو اس پیاری پیاری امی نے جلدی جلدی سیاٹا گوندا اور دن میں دوسری تاریخ کی دن میں کپڑے دھولے اور تیسری شب کو جلدی جلدی سے کھانا پکانے لگی بہت اجلت کر رہی تھی حسین کی امی حسین پاک کے بابا مولا علی آئے فاطمہ آج عجیب معمول ہے آپ کا آپ نے نماز مغریب پڑھ کر اتنی جلدی سے کھانے کی طرف رجوع کیا حالانکہ تیری یہ عادت نہیں کھانا کبھی تُو نے اس کی طرف توجہ نے کی آج فاطمہ تُو کھانا بنا رہی ہے حسین کو ماضی کے کچھ لمحات یاد آئے میں بھی انہی لمحات کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اور عشق عشق میں تمہیں مدینہ تیبہ میں ان ماں بیٹوں کی محبت کا لطف اور لذت چکھانا چاہتا ہوں انہی کے فیضان سے تاکہ جس کے لطف سے جس کی لذت سے جس کی خوشبو سے اپنے مشاہ میں جامواتر ہو جائے مولا نے پوچھا فاطمہ کھانے میں اتنی جلدی کیسی سیدہ نے ڈپٹے سے آنسو پوچھے آج ہم نے نہایا ہے آپ نے دیکھا ہاں وہی کپڑے دھل کر کے پیون بالے پہنے آپ نے دیکھا ہاں معمول سے ہٹ کر آج تمہاری زندگی ہے فاطمہ فاطمہ نے کہا رخصت کا وقت قریب ہے جانا ہے اس دنیا سے دن آخری گزر گیا باز آخری رات آگئی تو جانے والے تو کہیں استقفار پڑھتے ہیں جانے والے تو کلمیں پڑھتے ہیں تم کھانا بڑھا رہے پیٹھ گئی مولا حسین کے والد نے کہا تم کھانا بنا رہی ہو ہاں اس لیے کہ جب جانا ہے اس وقت تو سر سجدے میں رہے گا لیکن ابھی کھانا اس لیے بناتی کہ مجھے کربلا میں حسین کی بھوک یاد آتی ہے آج اس لیے کھانا بنا رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے آج میرے حسین کو کھانا کھلاؤں گی زینب کو کھلاؤں گی حسن کو کھلاؤں گی تاکہ میرا بیٹا حسین جب کربلا میں تین دن کا بھوکا ہو تو ماں کے ہاتھوں کے لکموں کی لذت اس کی بھوک کو مٹا دے اور وہ یزیدیوں کے ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا نہ کر سکے اور پھر سیدانے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہ لمحات حسین کو یاد آ رہے ہیں مولا علی کا ہاتھ پکڑا علی کچھ وعدے کرو کہیں بتاؤ کیا میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا نہیں مولا علی نے کہا تم نے میری خوشی کا بڑا خیال کیا کہا علی میری حیات میں تم پر دوسرا نکاح میرے نبی نے حرام کیا تھا لیکن جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو تم دوسرا نکاح تو کرو گے نا مولا علی چھپ تھے اور موٹے موٹے آنسو مزگا پر سجدتے تھے اور علی کے چہرے پر موتیوں کی طرح جھڑتے تھے مولا علی نے آنکھیں نیچے کر لی کچھ جواب نہیں دیا ہاں تم میرے بعد نکاح کرو گے کیونکہ شادی کو ابھی آٹھ نو سال ہوئے ہیں پہلی شادی کو فاطمہ کے ساتھ ہے اور اب جدائی ہونی ہے مولا علی خاموش ہیں فاطمہ کہتی ہے چند نصیتیں وسیعتیں یہ ہیں کہ میرے حسین کو رولانا نہیں کیونکہ میرے نبی میرے بابا کہتے تھے حسین روتا ہے تو میرا دل دہلتا ہے میرے بچے کو بہت رونا ہے علی اس لئے اسے رونے نہ دینا ماں کا پیار بھی دینا اور باپ کا پیار بھی دینا پھر کہتی ہے میرے بعد تم دوسری شادی تو کرو گے نا علی تو جب دوسری شادی کرنا تو ایسی بہادر خاندان کی عورت سے کرنا کہ جس کی بہادری مشہور ہو مولا نے کہا یہ عجیب سی وسیعت کہ جب دوسری شادی کرنا تو بہادر گھرانے میں کرنا ہاں علی اس لئے کہ جب ماں بہادر ہوتی ہے تو اولاد بھی بہادر ہوتی ہے تو جب آپ بہادر ماں سے نکاح کرو گے تو اس کے بطن سے بہادر اولاد پیدا ہوگی جب میں نہ رہوں گی آپ نہ رہیں گے حسن نہ رہیں گے کوئی نہیں رہے گا تو آپ کی بہادر بیوی کی بہادر اولاد کربلا میں میرے حسین کے ساتھ کام آئے گی اور مولا اس علی نے حضرت عباس کی جو ماں امہ بنین ان سے نکاح فرمائے وہ بڑی بہادر تھی اور مولا عباس ان سے پیدا بھی اور بھی عباس کیسے تھے ان کا تعریف تو ہم بعد میں کرائیں گے تو پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے اکھانا کھلا کر کے کہتی ہے بیٹو جاؤ نانا کی قبر انور پہ سلام پیش وہاں جاؤ اس لیے کہ بیٹے میری روح کو نکلتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے اور خود مسلے پہ جانے کی تیاری کر لی ادھر شہزادے گئے امام حسن سیدہ زینب امام حسین گئے اور قبر انور پہ جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراں پلٹ آئے اور پلٹ کر کے آئے تو ماں نے کہا بیٹے آگئے اتنی جلدی حضور کے روزے پہ سلام کی لے گئے تھے کہ امی کیا کریں آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیشتی ہے وہاں جاؤ تو وہ یہاں بیشتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم نے نانا کی روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی روئے تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں تو تباکہ نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا میں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا فاطمہ نے سینے سے لگایا کہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا حسین ماں کے قبروں پر پہنچے ہیں خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت و مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو مولا حسین ماں کی قبروں سے لپڑ گئے امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی جسے تو کلیجے سے چھمٹاتی دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا ماں اب وہ وقت آ گیا امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا ماں آج اپنا پلو قبر ہنور سے میرے سر پہ لگ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہوے لانا کرے امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اسگر شہید ہو تو میرے پہر میں تزلزل نہ آئے حسین کہتے جارے روتے جارے امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے صوفیہ اکرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیہ کا مجمع بھی نہیں ہے جب اہلِ دل ہوتے ہیں تو اہلِ دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپتے قبر پل زلزلے سے جھٹکے آنے لگے قبر میں حرکت پیدا ہو گئی گویا کہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے بیٹے کی داستانِ گم سن کر لرز گئی ہیں اور پتہ نہیں فاطمت الزہرہ نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پیتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں اور فیر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے مامو حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پیائے کہا مامو میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا اب میں دین کے لئے قربان ہونے جاتا ہوں بابا مجھے مامو مجھے اجازت عطا فرمائیں اور پھر بقی میں امہ تلمہ مینین کی قبروں کو سلام کیا بقی اس وقت سناتے میں تھا اور گموں میں ڈوب گیا حسین پچھلے پیر ماں کی قبروں کو حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلتے ایسا لگتا تھا گویا کہ اہلِ بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد نانا کے مزار پر لپٹ گئے وہی کندوں پر بٹھانا میمبر سے نیچے آنا سجدوں کو طویل دینا اپنی زبان کو موہ میں ڈال کر چسانا اپنے سینے سے چھمتانا اپنے سینے پر پیر رکھ کے کھڑا کرنا ظلفوں کو ہاتھوں میں دینا زد کرنے پر سینے سے لگا کر اپنی پیشانی کو حسین کی پیشانی سے لگڑنا یہ مناظر گالباً مولا حسین کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے ہوں گے ایسے میں حسین نانا کی قبروں سے لپٹ کر کہتے ہیں نانا آپ کے شہر میں رہنا کسے ناپسند ہے آپ نے تو کہا ہو سکے مدینے میں مرنا تو مدینے میں مرو اگر تم مدینے میں مر سکتے ہو ہو سکے تو مدینے میں مرو جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا نانا جان میں تو ساری زندگی آپ کے دیار میں گزارنا چاہتا تھا لیکن نانا آپ کی امت نے مجھے مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر حضور میں کبھی بھی مدینہ نہ چھوڑتا لیکن آپ کی امت نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے ایمان پہ بنائی ہے اسلام پہ بنائی ہے آقا اب آپ کا حسین جاتا ہے نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لیں اور ایک مرتبہ اپنے حسین کو الویدہ کہ دیں حسین کی الویدہ کو قبول کر لیں مولا حسین قبر رسول سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں آقا متزلسل نہ ہو جاؤں ہاتھ میں ہاتھ نہ دعا کا اس کے لئے دعا کریں حسین صبر اور عجر کے لئے دعا کریں نانا جان اگر آپ کے دین پہ بن نہ آتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا حضور یہ وہی گلیاں ہیں جس میں انگلی پکڑ کر آپ نے مجھے چلنا سکھا رہا ہے نانا جان یہ وہی گلیاں ہیں جن گلیوں میں آپ مجھے اپنے کندوں پہ بٹھتے تھے لیکن آپ کا حسین آپ کے مشل پہ جا رہا ہے نانا میرے لئے دعا کریں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آنسو قبر انور سے لگ رہے تھے کہ مولا حسین کی آنکھ لگی خواب میں آقا کا دیدار کیا سرکار نے سینے سے لگایا حسین جا تجھے اللہ صبر اور عجر دے حسین کربلا میں اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا میں بھی ترہ امتحان دیکھنے کے لئے آؤں گا کندے پہ بٹھایا تھا گھوڑے سے گرتا دیکھنے کے لئے بھی آؤں گا زبان چسایا تھا میرے دین کے لئے تیری پیاس کی تڑپ دیکھنے بھی آؤں گا حسین تیری امی بھی ہوگی تیرے بابا بھی ہوں گے جا جا خدا حفظ فی امان اللہ حسین جا میں اپنے الفاظ کا جامعہ حضور کے الفاظ کو کیا پینا سکتا ہوں صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے جذبات کیا کاسی کر رہا ہوں حسین نانا کی قبر انور سے نکلے اور پچھلے پیر صدیق و عمر کو سلام کرتے ہوئے باہر ہوئے ہیں اور حسرت سے روز رسول کو دیکھ اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ تمہاری خیر کرے اب میں جاتا ہوں پھر واپس نہ آؤں گا اللہ اکبر حسین گھر میں آئے ہیں گھر کا عجیب ماحول ہے امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے مولا حسین کے گھر کا حال یہ جیسے گھر میں قدم رکھا دس سال کی بیٹی آج آپ لوگ بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں سب کے کپڑے بھرے جا رہے ہیں سب کا سامان باندھا جا رہا ہے حتیٰ کہ معصوم علی ازگر جو ابھی ایک مہینے کا ہے اس کے کپڑے بھی سمیٹے جا رہے ہیں اس کا جھولا بھی گھر سے نکال کر کے سہن میں جواب نہیں دیتا کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ بی بی فاطمہ سغرہ کا نام کربلا جانے والوں میں نہیں ہے مولا حسین نے کہ ان کی ان کی تیاری کرو باقیوں کو نہ نہیں دیا جائے کیونکہ نانا نے کربلا جانے والوں میں جن کی لشٹ مجھے بتائی تھی ان میں ان کے نام ان کے نہیں ہے سغرہ بی بی سغرہ فاطمہ اس لیے انہیں روکا جا رہا تھا کہ انہیں بخار بڑی شدت کا تھا اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کبھی ماں کا ہاتھ پکڑتی ہے مجھے بھی لے چلو کبھی بابا کا ہاتھ پکڑتی ہے مجھے بھی لے چلو کبھی بھائی کو کہتی مجھے بھی لے چلو ام رباب مولا علی اکبر سے کہتی ہے اکبر جا تیری بہن سے ملقات کر تسلی دے جوا سال بھائی اٹھارہ سال کا بھائی اللہ ہو اکبر بہن کے پاس آتا ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہے بہن ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے اکبر مجھے نہیں لے جاؤ گی مولا علی اکبر نے کہا اببہ کا حکم نہیں اچھی ہو جاؤ پھر میں وعدہ کرتا ہوں جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط دینا ہم آ کر تمہیں لے جائیں گے تم لوگ کہاں جا رہے ہو بابا نے جانے کے لئے تو کہا لیکن منزل نہیں بتائی ہماری کوئی منزل نہیں ہے ہم وہاں جا رہے ہیں اتنے میں بائی سے لپٹ لپٹ کے روتی ہے ہائے میرے دل کے چھین میرا دل دھڑکتا ہے اکبر میرے تو بڑے منصوبے تھے کہ شبیہ رسول کی شادی میں دیکھتی ہم شبیہ رسول کی شاتی میں دیکھتی تم کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر تو چلو یہ منظر مولا حسین دیکھ کر روتے ہیں چھپ کے چھپ کے اپنی آستین سے آنسو پوچھتے ہیں جیسے ہی بیٹی کے سامنے آئے آپ بھی رونے لگے اللہ میرا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا بی میں ازگر کا جھلا اٹھا کر جلوں گی اور آپ لوگ کسی کام میں مصروف رہو گے اگر میرا بھئیہ ازگر روئے گا بابا آپ جانتے ہیں نا کہ ازگر مجھے بہت میری گوت میں آنے کو پسند کرتا ہے جب تم کام میں مصروف رہو گے تو میں اکبر ازگر کو سینے سے لگاؤں گی اس کا جھلا جھلا گی میں تمہارے بہت کام کروں گی بابا پھر کہتی ہے بابا اگر سواری کم ہونے کی وجہ سے آپ مجھے نہیں لے جاتے اپنے ساتھ بابا جان نہیں لے جاتے سواری کم ہونے کی وجہ سے تو آپ مجھے پیدل لے چلے میں سے لگاتے بیٹی تم اچھی ہو جاؤ ہم اکبر کو بیج کر تمہیں منگا لیں گے بلا لیں گے بابا میں اچھی ہوں سیدہ فاطمہ سغرہ کہتی ہے میں اچھی ہوں میں آپ کو بتاؤں پوری طاقت اکھٹا کرتی ہے اور اٹھ کر کے کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے دیکھو بابا میں کھڑی ہو گئی نا اور جیسے چلنے کے لئے قدم بڑھاتی ہے گر جاتی ہے بیماری نے شکست دے دیئے سغرہ کو بیماری نے شکست دیئے بی بی سغرہ کو سغرہ اٹھ کر کے کھڑی تو بھی قدم بڑھائی چل نہ سکی گر گئی مولا بی سغرہ نے کہا تم جاتے ہو نا میرا دل کہتا ہے تم واپس نہیں ہوئی میرا دل کہتا ہے تم لوٹ کی نہیں بابا آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لو فو زینب تمہاری بات بابا نہیں ٹھالتے مجھے لے کر چلو بہت روتی ہے حسین کہتے بیٹی میرا امتحان نہ لے مجھے جانت سامان تیار ہوا فجر کے وقت میں تھوڑی دیر باقی ہے آج وہ دن ہے مدینہ پر مدینہ کے زرے زرے رو رہے ہیں مدینہ کی درو دیوار رو رہی ہے ایک دن وہ تھا آج سے ساٹ سال پہلے جب اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ میں چھتوں پہ چھڑکے گلیوں میں آکے حضور کو دیکھتے تھے حضور آرہے آج حضور کا امین حضور کا علم بردار حضور کا نواسہ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں مدینہ تیبہ سے رخصت ہوتا ہے گھوڑے اونٹ سامان لادا جا رہا ہے قافلہ سوار قافلے میں جانے والے سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں پردہ نشین بیبیاں جن کے ڈپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا وہ برکہ پوش خواتین اپنے ڈپٹوں سے آنسو پوشتے ہوئے مڑ مڑ کر روزہ رسول کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں حتی کہ یوں لگتا ہے جیسے والی مدینہ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ رکھ کر اب اپنے حسین کو آخری مرتبہ دیکھنا شروع کیا ہے مدینہ کی دیوار اس کافنے سے کہتی ہے مسجد نوی کی دیوار ذرا پلٹ بھی جاؤ ایک بار پھر دیکھ لو لوگ سمجھتے ہیں حضور مولا حسین اپنے نانا کی قبر کی طرف پلٹ تے ہیں لیکن مسجد نوی کی دیوار کہتی حسین تو میرا محافظ بن کر کے جا رہا ہے ایک بار پلٹ تو سہی تیرا چیرہ دیکھو حسین پلٹ تے ہیں پھر بڑھتے ہیں پھر پلٹتے ہیں پھر بڑھتے ہیں آخر کار جب وہ کافلہ بڑھنے لگا دھول سی اڑنے لگی اور اس دھول کے اندر وہ پورا کافلہ چھپ گیا اور مدینہ منورہ سے وہ کافلہ کوچ کر گیا یہ مولا حسین علاج دیو علیہ السلام اہل بیعت علیہ صلات و تسلیم کی مدینہ تیبہ سے نکلنے کی داستان تھی وہ لوگ کہاں جا رہے تھے کسی کو نہیں پتا گھر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں بس یہ کافلہ چلنے لگا تو آقا حسین نے اپنے گھر والوں کو بس اتنا کہا یہاں سے ارادہ مکت المکرمہ کا گھوڑے کی لگام پکڑ کر انہیں سوئے کر بلا کھیج رہی تھی آگے مولا حسین نے کیا 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 کس طرح کیا انشاءاللہ کل کی محفل آزاد نگر جلانی چوکیوں آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں بس ایک بات اخیر میں جو کہنا ہے اتمنان سے سن لیں آپ میں سے رہتے ہیں کہ تین دن سوگ منانا ہے تم روتے کیوں ہوں ہم سوگ کے طور پہ نہیں روتے مولا حسین کی محبت میں روتے ہیں اور مولا حسین کی محبت میں شہادت کا ذکر سن کر حضور بھی روئے ہیں تو تم حضور کی یہ سنت ادا کر رہے ہو اگر دل سے رو نہ پتے حسین میں نکلے ہوئے آنسو کام آئیں گے اللہ تمہیں مبارک کرے حسین بس کچھ بنو نہ بنو عاشق نبی عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیعت بن کر رہو کل دوست و حباب کے ساتھ بڑی تعداد میں آؤ اللہ تمہ مبارک کرے گیارہ بارہ اور تیرہ ڈیسمبر میں ہر سال وادی نور پہنچتے ہیں ویسے انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں اب ہزاروں کی تعداد میں یہ عاشق حسین کا مجمع الحمدللہ آقا حسین کی یاد میں جمع ہوتا ہے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں صرف سن کر مج جاؤ پک حسین بنو سچ مسلمان بنو نمازی بنو اور ساتھی ساتھ جس حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا اس حسین کی یاد میں شربت بنا کر تقسیم کرو نیاز بنا کر تقسیم کرو صدقہ دو پیسے دو کپڑے دو گریبوں میں خوب تقسیم کرو اس لیے کہ یہ محبت کا اظہار ہے صدیق نے کندوں پہ بٹھا کر محبت کا اظہار کیا ہم حسین کو کندوں پہ نہیں بٹھا سکتے کیونکہ ہم نے ان کا دور نہیں پایا ہم کم نصیب ہے لیکن اس اعتبار سے خوش نصیب ہے اگر ہم کندے پہ نہیں بٹھا سکتے تو حسین مولا کے نام پہ شربت تقسیم کر کے جو تاریخ ہوگی کل سے لے مسلسل گیارہ تک آدھا گلاد بھی شربت بنا کر حسین پانک کے نام سے فاتحہ دلا سکتے ہو تو تین چار دن تک کے مسلسل فاتحہ دلاؤ اور بچوں کو شربت تقسیم کرو یہ اظہار محبت ہے اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ کرنا شابد العزیز نے کیا ہے یہ شاہ علی اللہ نے کیا ہے امام اہل سنت نے کیا ہے شابد محدیز دیلویز کے قائل تھے ان بزرگوں نے کیا ہے تم بھی کرو محبتیں انشاءاللہ استوار ہوگی نجات کے ذریعے قائم ہوں گے اور یاد رکھنا جو ادارے والے ادارہ بناتے حسین لگاؤ کیوں اس لیے کہ میرے آقا سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل سکت ہو گیا میں گنے گار ہوں فرما پانی کسرت سے پلا تیرا دل بھی نرم ہوگا اور اللہ تیری مغفرت فرمائے گا یہ حدیث پانک ہے پانی پلانے پر دل نرم ہوتا ہے اور مغفرت ہوتی ہے تو حسین پانک کے نام پر شربت پلا ہوگے دل نرم ہوگا انشاءاللہ سکتی دل سے جائے گی محبت دل میں آئے گی تو اس طرح کی بہت سے حدیث ہم پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی عبیدت اور شرک نہیں ہیں اور ان حضرات کو تو اس پر کوئی کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو نئی کرتے جو نئی کرتے ہیں جن کے نزدیک ناجائز عبیدت ہے ہم انہیں دعوت بھی نہیں دیتے میں تو اپنی حسینی قوم کو دعوت دیتا ہوں تو کرتے چلے آئے ہو کرو اس کی برکتیں پاؤگے انشاءاللہ اس کی برکتوں میں بس ایک برکت اشارتا ایک برکت عرض کر دوں یارو جو کرتے ہیں جو کرتے ہیں جب فاتحہ پڑھنے بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں اللہ یہ مولا حسین کو مولا زین العبدین کو یہی نا مولا عباس کو سیدہ زینب کو انہی کے نام فاتحہ میں آتے ہیں اس کی برکت کیا ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جن گھروں میں اسحاب کہف کے نام لیے جائیں اس گھر میں چوری بھی نہیں لگتی اور آگ نہیں لگتی اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ جو اپنا ایمان بچانے گار میں جا کر چھپے تھے اگر ان کے نام گھر میں لیے جائیں تو نہ چوری ہو نہ آگ لگے میرا حسین اپنا ایمان بچانے گار میں چھپنے نہیں گیا تھا کربلا میں قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچانے گیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے یہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں جب ان کے نام لیے جائیں تو آگ نہیں لگتی چوری نہیں ہوتی اور بنائے دور ہوتی ہے جب ان کے ناموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو پنجتن کے نام کی برکت کا عالم کیا ہو اور شاہ علی اللہ مہتیز ڈیل بھی فرماتے ہیں میرے اببہ کے پاس کوئی تعویز لینے آتا شاہ عبد الرحیم کے پاس تو وہ پنجتن کے نام لکھ کر دے دیتے اللہ شفا آتا فرماتا تو یاد رکھو ان ناموں کو رٹا دو بچوں کو اور کہو کہ سونے سے پہلے یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا گوث یا خاجہ ان ناموں کو پڑھ کر سویا کرو آپ کہیں پھر اللہ کا نام کب لیں گے میں کہتا ہوں نادان اللہ ہی نے فرمایا کہ میرے ولیوں کا ذکر میرا ذکر ہے میرے ولیوں کا ذکر میرا اللہ اللہ بھی کرو ولی اللہ بھی کرو اس لیے کہ یہ شیطان کی توحید ہے اللہ تجھے مانوں گا کسی کو نہیں مانوں گا اللہ نے کہا پھر نکل بائیں اور یہ جبریل کی توحید ہے اللہ تجھے مانوں گا اور جس سے جس سے پیار کرے گا اس کو بھی مانوں گا کہا ٹھیک ہے تو سید الملائکہ بن اور اس کو سید الملائکہ بنا دیا تو اسی لیے اسی مسئلق پر قائم رہے جو جبریل علیہ السلام کا مسئلق اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حلیر مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویبسائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزیٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں